بسم اللہ الرحمن 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 الرحب دیکھ رہے ہیں کرکیئے بھی دمارے حضور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائکر انسٹا کلام پر مرے فالو کریں انسٹا کے لئے گاپ کو لیچے ڈسکرپشن میں بھی لے گا بجن انڈیا کا ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کا سکارڈ سکارڈ آپ کو بتانے لگوں جو فائنل سکارڈ ہوگا انڈیا کا ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سے کیونکہ آپ کو بتایا کہ آپ جو پچاس سکارڈ 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 میں بھی جائے گا اور وہ ہی اس کارڈ جب انڈیا نے ایشیا کپ کے بعد سیریز کھین لیا ہے اسٹریلیا کے لاب آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے پہلے اپنے ورلڈ کپ میں جانا ہے تو وہ سب کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ پندرہ بندے کونسی ہوں گے اور وہ تین بندے جو ریزرل میں رکھے جائیں گے وہ سارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو ویڈیو بھائی جن بڑی زمبرزز تنے لگیا ہے میں آپ کو سکارڈ بتاؤں گا سارا سارا اینڈ پر آپ نے اپنی پلینگ میں بتا دینی ہے کہ وہ ان پندرہ میں سے کون سے کیا رہا جائے اور کھیلیں گے سب سے پہلے ہم جو وہ شروع کر لیتے ہیں جو اگر میں آپ کو بتاؤں جو پندرہ آنونس کیا جائیں گے فائنل اور میں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا گیا سب کے میں نے سٹیٹ نکالے ہیں اوپر بڑا خجل کرابک بات میں نے جو پنا آنونس کیا اور بڑا⁠ی گیا میں نے سب سے بہلا کر میں آپ کو بتاؤں کہ روحی شرم آویس نہیں ہوں گے سائے پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اس کے بعد یہ کولی آپ کو نظر آئیں گے اس کے بات آپ کو شمنگل نظر آئیں گے 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 جوکہ بابر آزم کو سب سے کریں گے اور بابر کی ویڈر مجھے لگ جارکے تو اوزی بھی ہنڈرڈ پٹھن سکھ نظر آ رہے ہیں جس طرح نظر آئیں گے آپ کو اس کے بعد شاردل تھاکر نظر آئیں گے کیونکہ شاردل تھاکر انڈیا کی جانت سے واحد بالا رہا ہے جنہوں نے پشلے دول کے تین سالوں میں ونڈے میں سب سے زیادہ نکس لئی ہوئی ہیں تو آپ ان کو تو ابنورکاری نہ سکتے ہیں آپ کے پشلے دو سے تین سالوں میں ونڈے کے سب سے بیسٹ بالا نظر آ رہے ہیں محمد شراج نظر آئیں گے محمد شامی نظر آئیں گے سنجیو سیمسن نظر آئیں گے اور جو میں نے پانچ ماں فاس بالا رکھا ہے وہ میں نے رکھا جی عمران ملک کو کیوں عمران ملک کو کیوں رکھا ہے دیکھیں عمران ملک کو آپ ونڈے کھلا کے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک ایسا بالا ہونا چاہی جو اگلی ٹیم کو تھرڈ کر سکے اپنی صرف پیس دے اور پیس مزید ڈیوالپ ہوتی جاتی ہیں تو عمران ملک ایک بڑا وغیرہ نے سکل فل بالا بنتا جا رہا ہے دیکھیں ٹائم لگتا ہے ہاری سروف جو تھا شروع میں کتنی مار پڑھتی تھا ہاری سروف ابھی بھی پڑھتی ہے لیکن ابھی وہ کم از کم مزید بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے تو عمران ملک بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کیٹیگری میں ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے بعد جو تین زر میں نے اکشر پٹیل کو اس میں میں نے رکھا یا یوزی چہل کھلیں گے تو اکشر پٹیل کی جگہ بنتی نظر ہی نہیں آرہی پندرہ میں تو ٹھیک ہے اس کے بعد جادے او نٹکٹ کو میں نے اس وجہ سے نہیں اوپر رکھا تو ایک میں نے عمران ملک کو اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ وہ پیس آپ آپ کو دے گا جادے ان اٹکر کے پاس پیس نہیں ہے ہاں ویریشن ہیں لیکن ویریشن کی اگر بات آئے گی تو وہ جسپرید گمرا یا محمد سیراج یا محمد شامی سے بہتر کون دے سکے گا پیس پلاس ویریشن تو وہ تینوں وہ دے دیں گے لیکن جسٹ اگر ویریشن کی بات آئے گی تو پھر آپ جو ہیں وہ جادے ان اٹکر کو رکھیں گے اس لیے میں ان کو ریزر میں رکھ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد راتو راج گائکوٹ کو کیا آپ راتو راج گائکوٹ کا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تین ریزر میں جو ان کو رکھا جائے گا لیکن کچھ پاکستانی لوگ کی میں آپ کو بات رہا ہوں پاکستان میں یہ دیبیٹ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے انڈیا تو اشا کب جیتی نہیں پائے گا انڈیا ورلڈ کپ نہیں جیت پائے گا کس طرح شمن گل اور اشان کی شاند یا شاہین افریدی کا سامنا کریں گے دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے اب میری اس کے اوپر دیبیٹ بندے سے بڑی ہترنا قسم جو یہ ہے اب بات یہ ہے کہ اشان کی شان یا شمن گل کے لئے اگر میں آپ کو بات بتاؤں شمن گل انڈر نائنٹین جو ورلڈ کپ تھا دوزار اٹھارہ میں ادھر شاہین افریدی کو کتوں کی طرح مارا تھا کتوں والا مارا تھا شمن گل نے جو ہے وہ شاہین افریدی کو اچھی بلی پتائی ہوئی ہو یا شمن گل کے ہاتھوں سے پھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ شاہین افریدی کی تب وہ کلاس نہیں تھی تو تب شمن گل کی بھی وہ کلاس نہیں تھی اب اس کی کلاس الگ ہو چکی ہے اب وہ سب الگ کو مارتا ہے جو ٹرینڈ بولٹ پیٹ کمینز میچل سٹار رباٹا کو نہیں نہ چھوڑ رہا تو پھر شاہین افریدی کو کہاں سے چھوڑے گا ہاں شاہین افریدی نہیں بال کا اچھا بالر ہے لیکن ہر دن شاہین افریدی کا نہیں ہوگا کوئی ایک دن یا موسلی دن اگلے بندے کے بیٹس من شان کے بھی ہو سکتے ہیں وہ محنت نہیں کرتا کیا یہ والا مائنز جو سٹ ہے نا آپ اپنے دماغ سے نکال دو کہ جی شاہین افریدی کی نئے ٹکنے دیکھ آجیا شمن گل یا اشان کی شان کو بھائی جن اگلے پرفارم کر کے آ رہے ہیں اشان کی شان نے بنگلہ دیش کی ڈیڈ پکچوں کے اوپر جہاں میں کہتا ہوں بیٹس منو کے لیے زاب ہوتا کھلنا ادھر اس لڑکے نے دو سو کیا ہوگا ہے اور اپنے ارلی ون ڈیز میں کیا ہوگا ہے ارلی شمن گل سے بھی پہلا دو سو اس نے کیا تھا ساتھ ویرات بھی کھیلے تھا ویرات کنگ کولی کا ہنڈر بھی آیا تھا ٹھیک ہے باقی جتنے بھی پلیئرز ہیں انڈیا کے سب شاہین افریدی یہاں رہی سروپ کی پٹائی کر چکے ہوئے ہیں ویرات کولی کے دو چھکے آپ بھول گئے ہو بھول کبھلے شاہین افریدی کو کتنا مارا تھا تو یہ بھولا کام چھوڑ دو کہ جی انڈیا تو بلکل ہی آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ انڈیا بلکل ہی نظر آ رہی ہے انڈیا ایشہ کب جیتے گا اور انڈیا نا ورلڈ کب جیتے گا مطلب انڈیا تو پھر ہمیں ہی ہے نا اب آپ کو چیزیں بتائیں گی جب ڈیٹھ پہ میچ ہوگا نا تب آپ کو چیزیں بتائیں گی پہلے باتیں کہ مجھے لگتا ہے کوئی شوک پہلے باتیں گی پہلے باتیں گی پہلے باتیں گی پہلے باتیں گی لائک سبسکرائب کریں اللہ حافظ